بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحیم رکورسو اچھے سے اچھا وکیل جو ہے وہ تین سو یورو میں آج کل کر رہا ہے یہاں پہ ایک پرولم ضرور ہے کہ بہت سارے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کسی لائر کا کونٹیکٹ نمبر دیں وہ میری مجبوری ہے کہ وہ میں کوئی بھی رکومنڈ آپ کو نہیں کروں گا کیونکہ یہاں پہ یوٹیوب چینل پہ میرا مقصد صرف آپ کو انفرمیشن پروائید کرنا ہے کسی لائر کی یا کسی ادارے کی یا کسی فرد واحد کی ادوارٹیزمنٹ کرنا نہیں ہے وہ اب آپ کی اپنی ذمہ داری ہے دوستوں سے آپ بات کریں جن دوستوں نے پہلے رکورسو اپنی اپیل پاس کروائی ہے تھوڑے عرصے میں کروائی ہے اسی چینل میں بہت سارے دوستوں نے کومنٹ کیا ہے کہ میری بیس دن میں ہوئی ہے میری پندرہ دن میں ہوئی ہے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں ان کو کہیں کہ وہ آپ کو ٹیلی فون نمبر پروائیڈ کریں ان وکیلوں کا اور میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دوسروں کی بھی مادد کریں اگر ان کا کام ایزیلی آسانی کے ساتھ ہو چکا ہے تو ان افراد کے ساتھ ان کو بھی ملوائیں ان کا بھی اس میں فائدہ ہو جائے گا اور ان دوستوں کا فائدہ ہو جائے گا جو اپیل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیز کنفرم رکھیں کہ اتنی بڑی امانٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے مناسب دے دوسرا جو دوستوں کی طرف سے دو طرف قسم کی ریکویسٹوں کی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لائر اب سمجھ دارہ ہو چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو پتا چل چکا ہے کہ اب ریکویسٹوں ہم نے جلدی نکلوانی ہے کیونکہ باقی لائر جو ہیں وہ جلدی والی ریکویسٹوں نکلوانی ہیں کرتے کیا تھے پہلے وکیل کہ دو طرح کی ریکویسٹوں ہوتی ہے ایک ہوتی ہے منسٹریو دی خوشتیسیہ میں ایک ہوتی ہے عدالت میں یہ کیا کرتے تھے آپ سے فیس لے لیتے تھے آپ کو کیا معلوم کہ ریکویسٹوں انہوں نے کہاں کرنی ہیں تو یہ فری آف کاسٹ والی ریکویسٹوں جو ہے جس پہ ان کو بہت زیادہ جنجد بھی نہیں کرنا پڑتا صرف ایک لیٹر لکھنا پڑتا وہ منسٹریو دی خوشتیسیہ میں کر دیتے تھے اس کا ہوتی اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے سالہ سال مزید لگ جاتے تھے لیکن بعد میں جب کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہوا انہوں نے خود کہا کہ عدالتوں میں ریکویسٹوں کروائی تو اس کے بار ریزلٹ جلدانا شروع ہوئے تو یہی وجہ ہے کہ جیسے آپ کی ریکویسٹوں عدالت میں ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو ریزلٹ بہت جلدی ملتا ہے اور آپ کی فائل بہت جلدی نبٹا دی جاتی ہے لیکن اس وقت جو سیچویشن ہے وہ ریکویسٹوں دونوں طرح کی پر کافی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور امید ہے کہ آنے قریب جو پلانیٹ جکے آئے گا اس میں جو مزید لوگوں کے فائلیں جو ہیں وہ جمع ہے اٹکی ہوئی ہیں وہ بہت جلد جو ہے وہ نبٹا جائیں گی اب یہاں پہ بات کرتے ہیں انگلینڈ میں سیٹلمنٹ کا سام ترین طریقہ کون سا ہے اس وقت جو سیچویشن ہے اس وقت سیچویشن کے مطابق بہت سارے لوگوں نے جا کے اپنے ورک پرما ٹیشو کروا لیے ہیں میں نے پہلے بھی بارہ ویڈیو میں کہا ہے لیکن کافی زیادہ دوستوں یہ دوبارہ سے کمنٹ آتے ہیں انگلینڈ کے بارے میں کہ آپ ہمارے پر نشنالٹی ہے اب کیا ہم جا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پری سیٹم سٹیٹس کے دروازے بند ہو چکے ہیں وہاں پہ اگر آپ جائیں گے فیک ڈاکومنٹ جو اس طرح کی چیزیں لگا کے ہی کر سکیں گے اور وہ میں آپ کو رکمنٹ نہیں کروں گا وہ ہر وقت سر پہ آپ کے تلوار لٹکتی رہے گی کسی وقت بھی آپ کو وہ نکال سکتے ہیں جیسے آپ کے کیس پہ کوئی بھی ریویو کرتے ہیں اس وجہ سے ایسا کوئی بھی کام نہ کریں لیگل وی استعمال کریں اس طرح آپ پریشانی سے بچے رہیں گے فیوچر میں بھی کیا کریں کہ آپ وہاں پہ جب آپ کو نشنالٹی مل جاتی ہے نوے دن کی آپ کے انٹری ہوتی ہے انگلینڈ میں جائیں وہاں پہ وزر کریں جس کام کے آپ پروفیشنل ہیں ان اداروں سے ملیں وہاں پہ رہیں گے اور اس ورک پرمٹ کو لے کے آپ ویزا اپلائی کریں اور اس ورک پرمٹ میں وہاں پہ جا کے کام کریں شروع میں آپ کو ایک یا دو سال کا ملے گا اس کے بعد وہ اکسٹنڈ کرتے رہیں گے اس طرح سے جیسے آپ وہاں پہ کچھ عرصہ گزارتے ہیں تو آپ پرماننٹری وہاں پہ الیجیبل ہو جاتی ہیں اپلائی کرنے کے اور یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ یورپین نیشنلز ہیں ان کے لیے سپیشل قانون بنانے جا رہے ہیں جو کہ فیوچر میں کافی زیادہ کار آمد ہوں گے اور کافی زیادہ بہتر ہوں گے یورپی یونین کے باشندوں کے لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ سپین امیگریشن امیگرینٹس کے لیے دو پارٹیز کا اتحاد ہونے جا رہا ہے اس کا میں لنک آپ کو نیچے ڈسکیپشن میں شیئر کر دوں گا اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ جب تک رخوئی کی حکومت رہی ہے جو دو ٹرم چلی ہے تقریبا دس سال تو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا رہا امیگریشن کو امیگریشن نہیں کھولی گئی معاشی طور پہ کافی زیادہ دباؤ رہا امیگریشن پہ ایون نیشنالٹیز جو لوگ جمع کرواتے تھے ان کو کوئی رسپونس نہیں دیا جاتا تھا لوگ پانچ پانچ سال جو ہے وہ نیشنالٹی کے رزلٹ کا انتظار کرتے رہے تھے اس کے بعد انہوں نے یہ جو لینگویج کے تمام پروسس ہے یہ بھی پیپی کی دور میں شروع ہوا مزید ٹف کرنے کے لیے مشکل کرنے کے لیے امیگریشن کی زندگیوں کو تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ اب انہوں کے جو نظریات تھے وہ ووکس جو پارٹی ہے جو کہ ڈریکلی امیگریشن کے خلاف اپنی کمپین چلاتی ہے اس کے ساتھ کیونکہ ملتے ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ اتحاد کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس اتحاد کی صورت میں یہ چاہتے ہیں کہ امیگریشن کے گرد نیا گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جائے ان دو پارٹیز کے ملنے کی وجہ سے ان کو سیاسی طور پر کافی زیادہ جو ہے وہ پاور ملے گی اور آنے والے الیکشن میں یہ مل کے اگر الیکشن لڑتے ہیں اور مل کے یہ سیٹیں جیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی حکومت آتی ہے تو امیگریشن کے گھیرا ہے سپین میں کافی زیادہ تنگ کر دیا جائے کیونکہ یہ دونوں پارٹیز خاص طور پر وارکس اور سازی پیپی اگر مل جاتی ہے تو یہ دونوں پارٹیز مل کے امیگریشن کے لیے کافی زیادہ چینجنگ کر سکتے ہیں کانون اور ریگولیشن میں دیکھتے ہیں ہم آنے والے وقت میں ان کا فیچر اور امیگریشن کا فیچر سپین میں کیا ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی اہم نیوز ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ مل جاتی ہے